Hello everyone and welcome back to my channel میں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے سے ہوں گے اور آپ کی پرپریشنز اچھے سے چل رہی ہوں گی جو بھی بچہ پہلی بار چینل پر آیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تو آج میں آپ کے لئے مارڈن ہسٹری کے کچھ امسی کیوز لے کے آیا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے تھوڑی ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا قویشن ہے اب اگر آپ کو یاد ہوگا تو مارڈن ہسٹری میں آپ نے اگر کہیں سے بھی پڑا ہے آپ نے پڑا ہوگا ایک ہیڈنگ ٹاپک کا اٹلیز سٹیٹمنٹ تو یہ وہ ہی قویشن کہہ رہا ہے کہ یہ کب سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم جون 1948 تک انڈیا کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو قویشن بن سکتے ہیں دوسرا قویشن یہ بن سکتا ہے کہ اٹلیز سٹیٹمنٹ جب آیا تھا تو اس نے کونسی ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہم تب تک انڈیا چھوڑ دیں گے تب اب کا جون 1948 ہے لیکن اب یہاں تو یہ پہلے ہی بول رہا ہے کہ جون تک ہم چلے جائیں گے تو مطلب ہے کہ اٹلیز سٹیٹمنٹ کب دیا گیا تھا جنوری چھبیس انیس سو سنتالی اگست پندرہ انیس سو سنتالی فیبری بیس انیس سو سنتالی اور جنوری چھبیس انیس سو سنتالی تو اگر آپ نے یہ سٹیٹمنٹ پڑا ہوگا اٹلیز سٹیٹمنٹ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر دی فیبری ٹوینٹی نائنٹین فورٹی سیون کو اٹلیز سٹیٹمنٹ آیا تھا اس کے بعد کہہ رہا ہے اب دیکھئے دیٹس ویسے تو ہسٹری میں نہیں پوچھی جاتی ہیں اب آپ نے آنسر دیکھ لیا ہے لیکن جو ایٹین فیفٹی سیون کے بعد کی خاص طور پر ڈیٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ سب ہی آپ کو یاد ہونی چاہیے اب اس میں پہلا یہ آپ کا آپشن آتا ہے اگست ایٹ نائنٹین فورٹی ٹو نائنٹین فورٹی ٹو تو ہے ہی تو یہ والا اور یہ والا پہلے ہی کٹ گیا تھا کیونکہ اتنا تو پتہ ہو گئی ہے نا کہ نائنٹین فورٹی ٹو میں ہمارا قویٹ انڈیا مومنٹ یہ ریزولیشن جو ہے پاس بہتا تھا نائنٹین فورٹی ٹو میں اب کہہ رہا ہے لارڈ is regarded to have been the father of local self government اب ان میں سے کون سا وہ وائس روائی گورنر جنرل ہے جس کو father of local self government کہتے ہیں رپن بینکٹک کرزن یا مایو ٹھیک ہے اب میں پھر آپ سے وہی کہتا ہوں کہ دیکھئے جتنا آپ اس کو ریوائز کریں گے اتنا چیزیں آپ کے ذہن میں آرام سے بیٹھ جائیں گی ٹھیک ہے پہلا اپشن ہے رپن وہ کریکٹ ہے لارڈ رپن کو کہتے ہیں father of local self government اور مایو جو ہے اس کے ٹائم پہ پہلا census ہوا تھا ٹھیک ہے کرزن کے ٹائم پہ آپ کا partition of benگول ہوا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے لیکن یہ بار بار رویجن کر کے آپ کو یاد رہے گا اویولز پلان was announced in the year ٹھیک ہے 1945, 1942, 1946 میں نے پھر آپ کو کہا کہ dates بہت important ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے تو اس کا جو correct option ہے that is option number A 1945 اب اسی کو ہم کیا کہتے ہیں شملا conference بھی کہتے ہیں شملا conference کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ شملا میں ہوئی تھی اور ویول پلان کیوں کہتے ہیں کیونکہ تب جو ہمارا انڈیا کا جو وائس روئی تھا وہ تھا لارڈ ویول اس لئے اس کو ویول پلان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے اب کہتا ہے the governor general was given the power to issue ordinances by the act کون سے act نے governor general کو کیا کیا تھا کیا 1858 والے نے 1861 والے نے اس کے بعد 1860 یا 1871 اب اس میں سے اگر آپ تھوڑا سا مطلب mind use کریں گے آپ دیکھیں گے 1858 میں تو ordinance نہیں دیا تھا کیونکہ 1858 تو مطلب company rule سے change ہو کے crown rule میں ہو گیا تھا تو یہ option نہیں ہے پھر 1860 میں کوئی نہیں آیا 1871 میں کوئی آیا ہی نہیں تو بچ کے ان سے جاتا ہے 1861 تو یہ آپ کا correct option ہو جائے گا کہ جو indian council act 1861 آیا تھا اس میں ordinance power دی گئی تھی governor general کو ٹھیک ہے پھر ہمارا next question آتا ہے the gather party was founded November 1913 at San Francisco USA by اب اس میں دیکھئے جو یہ parties یا کوئی incident یا کوئی بھی چیز ہے timeline آپ کو 1857 سے 1947 تک کا یاد ہونا چاہیے کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو events دیے جاتے ہیں match کرنے کے لیے آپ کو events دیے جاتے ہیں chronological order میں بولنے کے لیے کونسا correct ہے تو خاص طور پر 1857 سے لے کے 1947 تک جو بھی timeline ہے وہ آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے ہر حال میں اب یہ کس نے found کی تھی غدر پارٹی میڈم بکھا جی کاما لالا ہردیال شام جی کرشن ورمائیہ بوث A&B تو اس کا correct option کیا ہوگا دیکھو میں اپنا اگر آپ کو چیز بتاؤں دیکھو جتنی بارہ آپ کسی چیز کو پڑھو گے اور پھر جب وہ question آتا ہے automatically آپ کے mind میں چیز آتی ہے ٹھیک ہے لالا ہردیال اس کا correct option ہے اس کے ساتھ سوہن سنگھ بکنا بھی تھا لیکن found اسی نے کیا تھا کبھی اگر وہاں پہ وہ نام بھی آ جائے تو پھر وہ بھی اس کے تھا جوڑ لیجیگا ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ revision بار بار کرنا بہت important ہے یہ بہت easy question ہے پونہ پیکٹ 1932 کس کے بیچ میں agreement تھا نہرو امبید کر گاندھی امبید کر مالویہ امبید کر یا گاندھی اینڈ نہرو تو اس کا correct option option number B گاندھی امبید کر یہ کیوں کیا تھا جب communal award آیا تھا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ جو depressed classes ہیں ان کے لئے بھی seats reserve کر دی گئی تھی ٹھیک ہے 1930 میں یہ ہوا تھا پھر جو مہاتمہ گاندھی تھے انہوں نے وہ fast پہ چلے گئے پھر ان کو امبید کر نے ان سے بات کی اور کافی discussion کے بعد پھر ان کی کچھ seats وہ increase کر دی تو پھر finally جو ان دو کے بیچ میں pact ہوا امبید کر اور گاندھی کے بیچ میں اس چیز کو لے کے تو اسی کو ہم کہتے ہیں پونہ pact یہ آپ کا گاندھی اور امبید کر کی بیچ میں sign ہوا تھا آپ کہتا ہے who is the author of وندے ماترم یہ پتا ہونا چاہیے اب دیکھیں یہاں سے بھی میں آپ کو بتاؤں اگر normally بھی کوئی بچہ دیکھے گا مہاتمہ گاندھی کے بارے بہت کچھ سنا لیکن یہ تو کبھی سنا نہیں ٹھیک ہے چیندر چیٹر جی کیونکہ رامیدن نا ٹیگور نے بھی جیسے عمر سونا اور بنگلہ بھی لکھا ہے ٹھیک ہے تو ویسی وہاں تھوڑا بندہ کیا ہو جائے گا کنفیوز ہو جائے گا لیکن اس کا جو correct option ہے that is بنکیم چیندر چیٹر جی انہوں نے لکھا ہے وندے ماترم ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھنا کہ جو رامیدن نا ٹیگور ہے اس نے پارٹیشنر بینگول کے دوران عمر سونار بنگلہ لکھا تھا بعد میں وہ نیشنل انتم بن گیا کس کا بنگلہ دیش کا ٹھیک ہے جب بنگلہ دیش 1961 میں آزاد ہوا ٹھیک ہے تو کون وائس روئی تھا جب کوئیٹ انڈیا مومنٹ سٹارٹ ہویا اب 1942 میں ہوا ہمیں پتہ ہے لارڈ ریڈنگ لارڈ ایرون لارڈ لینیت گور لارڈ کلمز فور ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دیکھئے اب یہ اگر سی بی ٹی میں اگزام ہوتا ہے یوں تو اگر او ایم آر ہوتا تھا تو جیسے لارڈ کرزن ہے ڈالوزی ہے ٹھیک ہے آپ کا وارن ہیسٹنگ ہے ویلیم بینکٹک ہے یہ کچھ امپورٹنٹ ہوتے تھے یا لارڈ رپن ہے ان کے بارے میں کوششن آتا تھا ایک یا دو اور بات ختم لیکن اب یہ پرابیبلٹی ہے کہ ہر ایک سے ایک کوششن بنے کیونکہ جتنی شفٹس ہوں گی وہ سیم کوششن تو دیں گے نہیں اس لئے ان کا بھی ٹائم لائن دیکھ لینا کون پہلے آیا کون بات میں آیا ہے تو اس کوششن کا جو کریکٹ آپشن ہے جب آپ کا کوئیٹ انڈیا ومنٹ سٹارٹ ہوا تھا وہ تھا لارڈ لنلت گو ٹھیک ہے آپ کہہ رہا ہے the first muslim elected as president of international congress اس میں first بہت سارے ہیں جیسے آپ کا first woman ہے پھر first Indian woman ہے کیونکہ first woman کون تھی اینی بیسن تھی first Indian woman کون تھی وہ تھی سروجنی نائیڈو اس کے بعد دیکھیں گے first English وہ تھا جارج یول ٹھیک ہے اس کے بعد first muslim آپ دیکھیں گے آپ بتائیے ابو القلام آزاد ہے بدر الدین طیب جی ہے محمد علی شوکت علی ہے محمد علی اور شوکت علی یہ تو خلافت مومنٹ انہوں نے سٹارٹ کی تھی تو یہ تو نہیں ہے ابو القلام آزاد بھی نہیں ہے تو بدر الدین طیب جی جو تھے وہ پہلے پریزیڈن تھے مسلم پریزیڈن انڈینی نیشنل کانگرس کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہتا ہے who was the governor general during the annexation of پنجاب تو جب پنجاب کو annex کیا گیا تھا تاب governor general کون تھا ویلیم بینکٹک لارڈ آکلنڈ لارڈ ڈھولوزی یا لارڈ کرزن اب آپ پتا ہے لارڈ کرزن آپ کا پارٹشنر بینگال ہوا تھا ویلیم بینکٹک تو پہلا governor general تھا ٹھیک ہے تو اگر تھوڑا سا بھی آپ کو idea ہوگا اس کی date کا تو آج کو answer آپ کر پائیں گے لارڈ ڈھولوزی جو ہے تاب governor general تھا جب کیا ہوا تھا پنجاب کو annex کیا گیا تھا اس کے بعد آپ کو question ہے when was راجہ گھوپالا چاری formula proposed اب یہ کس نے proposed کیا تھا اس کا نام تو آپ کو یہاں پہ بتائے ہے راجہ گھوپالا چاری یہ کب propose گیا تھا 42 میں 44 میں 40 میں 45 میں اب اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ timeline یاد رکھنا بہت important ہے کیونکہ direct question بھی آ سکتا ہے اور آپ کو اس کو chronology میں کرنے کا بھی question آ سکتا ہے تو اس کا جو correct option ہے option number B 1940 ٹھیک ہے تو یہ آج کے کچھ questions سے history میں امید کرتا ہوں آپ کو ان سے تھوڑی بہت help ہوئی ہوگی تو اگر اور اللہ بہت